اور یہ بچہ آف سے قرآن ہے ایک صبح اڑتا ہے اس کی زبان بند ہو جائے کوئی ایسی جگہ چھوڑی نہیں جہاں گئے نہیں کیا پتہ کوئی گلے کے اندر کچھ چیز ایسی ہے جو یہ بول نہیں سکتا اس کا گلے کو کار کیا کار کیا کار جائے گا اب اس پہ نگائے گرام ہے تو یہ بول رہا ہے اب دیکھیں کہ اسے نگاہ ہٹے گی بس اب یہ نہیں بول سکتے اب جو مرضی جسی ڈوپٹر حکیم طبیب مالج جس کے پاس مرضی بھی لے جائے یہ آہاں بھی کرنا اس کے لئے پشکل ہو جائے یہ دو ہزار سترہ میں یہ بچہ میرے پاس لائے گیا دو ہزار سترہ میں اور یہ بچہ آف سے قرآن ہے یہ قرآن کا حفظ کر رہا تھا یہ سترہ سبار مکمل طور پر حفظ کر چکا تھا اچانک اچانک ایک صبح اڑتا ہے تو اس کی زبان بند ہوتی ہے اتنی زبان بند ہوتی ہے آہاں کی بھی آواز نہیں نکلتی ہے تو یہ انیس دن سے زائد کوئی ایسی جگہ چھوڑی نہیں ہے جہاں گئے نہیں ہیں ایک شام اس کا آسیہ مچ میں اپریشن کے لیے ساری تیاریوں ہو گئی کہ اس کے گلے کا اپریشن کیا جائے گا تھروٹ کا کیا پتہ کوئی گلے کے اندر کچھ چیز ایسی ہے جو یہ بول نہیں سکتا اس کا گلے کو کاٹا جائے گا اس کا قزن یہاں خادم ہے اس کا نام اذر ہے یہ کھڑا ہو جائے یہ خادم ہے یہاں یہ تقریباً دس بارہ سال سے جھوٹی کر رہا ہے اس نے کہاں صبح ویپریشن نے پہلے آج کا دن بربارہ علیہ اپلاوڑا شریف کا دن ہے یہ دوار کا ہے تو میں اسے لے جلتا ہوں اور یہ میرے پاس دوہزار سترہ میں جب آیا انیس دن بھی چکے تھے کہتا ہے میں اتنے لوگوں سے بیسو مبائسے کے بعد اسے اٹھا کے لائیا ہوں اکپرستوں کی اگر تو نے دل جو ہی نہ کی تانہ دیں گے بدھ کی مسلم کا خدا کوئی نہیں تو میں واپس جاؤں گا تو اگر اس کی زبان بند رہی تو مجھے کہنے والے لوگ کہیں گے تو تو کہتا تھا وہ آخر جگہ ہے جہاں سے جو بھی جاتا ہے شفاہ پا لیتا ہے تو یہ ٹھیک ہونا چاہیے آپ کو بتائیں مقصر زیبن لکات ہوتی ہے تو تو بس یہ میں نے سامنے جڑا میں نے اسے پھوک ماری اور جو انیس دن سے اس کی زبان بند تھی وہ آنکھ کی چپکنے سے پہلے کھل گئی اب دیکھیں کہ یہ بچہ بلکل ٹھیک ہے اسے بندہ آپ قرآن کی کوئی بھی صورت پڑا سکتے ہیں کوئی بھی بات کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہو رہا ہے اب اس میں نگاہ کرم ہے تو یہ بور رہا ہے ابھی ابھی ذرا سا اس کی طرف میں نگاہ کروں گا نگاہ ہٹاؤں گا تو دوبارہ دوہزار سترہ میں جڑا جائے گا یہ بول نہیں سکے اللہ والوں کی نگاہ ہوتی کیا ہے کرامتیں تو یہ ہی ہوتی ہیں کہ جس پہ نگاہ کی اس پہ کرم ہو گیا اور جس سے نگاہ ہٹ گئی اس سے کرم ہٹ گیا اسے کرامت کر دیں اب یہ میں صرف اسے دیکھ کر نہ تو میں بھوک ماروں گا اور نہ کوئی ایسا کام کروں گا جس سے اس کی زبان بند ہو جائے گی لیکن خالی نگاہ ہٹانے سے اب دیکھیں کہ اس سے نگاہ ہٹے گی بس اب یہ نہیں بھول سکے گا اب جو مرضی جسی ڈوکٹر حکیم طبیب مالج جس کے پاس مرضی بھی لے جائے یہ آہاں بھی کرنا اس کے لئے مشکل ہو جائے گی اب دیکھیں نا دنیا دیکھ رہے ہیں یہ کوہانی نہیں ہے اس کے گاؤں کے علاقے کے اس کے بین بھائی سارے رشتہ دار آئے ہوں اب کوئی اٹھ کے اسے پوچھے سکتا ہے آپ پوچھیں اسے اب بات کرنے سے کیا نام؟ نام کیا نام؟ اب بول نہیں سکتا دو ہزار سترہ میں پانچ سال ایسے واپس مچھے جانے گی اب بول نہیں سکتا اب کان سا تم بھوکٹر لاؤ گے کان سا فرمولہ لاؤ گے کان سی حکمت لاؤ گے کان سی کوشش لاؤ گے جس سے تم اللہ والوں کی کرامتوں کو چیلنج کر لاؤ گے تمہیں سمجھ نہیں ہے اب یہ نہیں بول سکتا دو ہزار سترہ میں اب اس کا آپریشن کریں جو مرضی کریں جس طریقے سے مرضی پڑائی کریں جو مرضی سے کریں لیکن یہ بول نہیں سکتا اب پھر پھر دوبارہ میں اسے دیکھوں گا یہ پھر بولنا شروع ہو جائے گا اب اسے پوچھ لیں اللہ اللہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ تمہیں اتنی مقصر سے پھوک لگی ہے یہ تو اتنے دور بیٹھا ہوا تھا تو تجھے اتنی سی پھوک لگی ہے تجھے کیسے شفا ہوگی اسے پھوک نہیں لگی خالی نگاہ پڑی تو اللہ نے زبان عطا تھا اس لیے آپ نظر میں رہا کریں اللہ والوں کی دہلیز پہ جو عزمانے کے لیے آتا ہے وہ عزمائش میں پڑھ لی آتا ہے اور جو شفا کے لیے آتا ہے اللہ اسے شفا عطا فر آتا ہے اللہ اسے پھوک لیے آتا ہے اللہ شفا ڈجاو جو سارتا ہے